تو دیکھیں چار لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ دوہا سے بڑے پاورفل چار لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا سب سے پہلے یہ پہلی چار پانچ آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو it's okay to be sad ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے پہلے حضرت جبرائیل آئے کرتے تھے تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی میں تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ even پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sad ٹھیک ہے it's okay to be sad دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ there is light we are reminded کہ روشنی ہوگی رات ہوگی لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے تو اللہ نے اسی لئے start ہی اسی سے کیا وقت دعا کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی یعنی there is always hope there will always be a new day اور time will come and go وقت آئے گا برا ٹل جائے گا پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی تو this is how things happen life کی nature اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ yes اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے لیکن کبھی بھی اندھیرہ پورا کا پورا نہیں رہتا ہے صبح ہوتی ہی ہوتی ہے اسی لئے اللہ نے start ہی وضہا سکیا واللہی لیزہ سجا اور جب رات کا اندھیرہ چھا جائے ما ودہ کا ربو کا وما کلا دوہا پریئر جو ہوتی ہے جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں دو رکعت نفل تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا as each morning comes every one of you must give charity for every limb of their body جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو آزا ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے saying subhanallah is an act of charity saying الحمدللہ is an act of charity saying la ilah illallah is an act of charity and saying allah اکبر is an act of charity یہ بڑے powerful اذکار ہیں یاد رکھیں الحمدللہ الحمدللہ لا ilah illallah اللہ اکبر اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ charity ہیں commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity to pray two units at the time and doah suffices all of this charity اللہ کے نبی نے کہا جو بھی دو رکھ چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری charities کو overcome کر لیتا ہے یعنی اس کی وہ اس دن کی charity ہو جاتی ہے یہ جتنی بھی charities اللہ کے نبی نے بتائیں تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو reward چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب rise ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر زہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک آپ کہہ لیں آج کل گیارہ بجے تک پڑھ سکتے ہیں گیارہ سوا گیارہ تک غالباً یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی اب آبیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا چاش کی نماز دوہا کی نماز یہ ساری ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے کبھی بھی situation سیم نہیں رہتی تو مومن کو کبھی بھی hopeless نہیں ہونا چاہے کسی بھی situation کے بارے میں hope ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے hope ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو healthy رکھتی ہے تو اللہ تعالی hope دل آرہا ہے یہ اللہ کے الفاظ نہیں یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا نہ اللہ تجھے حیٹرٹ کرتا ہے بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لئے انسان کو کچھ سکھانے کے لئے اور پھر اللہ نے وعدہ کیا واللہ الاخرت خیرن اللکہ منا لولا کہا نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لئے بہت بہتر لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لئے تو اس دنیا کے جو غم ہے اس دنیا میں جو ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈالنے کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں وارڈ جمع ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے دیکھیں جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے اور صحابہ نے خوشی کے وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے آج بہت بڑی خوش قبری سنائی کہ اللہ نے مجھے القوسر دینا اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالی کے جنت الفردوس میں تو اس لیے مومن کے لیے there is always hope اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے کچھ مل جاتا ہے کچھ نہیں مل جاتا ہے تو مومن کبھی بھی hopeless نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمیزی کا ہے it is recorded by امام احمد بن حمبل that عبداللہ بن مسعود said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس mat کے then when he woke up he began to rub his side so I said عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی soft بچھا دوں اب وہ ظاہرہ کیر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی he said I have nothing to do this world with this world میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا the parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree then he passes on and leaves it میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائیڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے rats کرنا ہوتا ہے کسی shade کے نیچے tree کے نیچے تو وہ بس rest کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی journey پہ چلتا ہے یعنی اس level کی philosophy اس level کا توقل اس level کا یقین اس level کا ایمان تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے توقل سے یہ build کرنا چاہیے بچوں کا اگر آپ نے کچھ build کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے ادھر time اس پہ لگائے حق الیکین اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین اللہ نے کیا خاص بات بتائے مومنین کی سورہ البقرہ میں اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَ وَمِمَّا رَزَقْنَا مِنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا الْاِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ ایک تو غیب پر ایمان دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے جو مل گیا مل گیا اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو ٹھیک ہے نا یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے اللہ کے ناموں کے اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے قرآنک سٹوریز پڑھ کے انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کے نہیں ہے یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائیر چھوڑ دی تو یہ تو کفر ہے نا اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے